اوکے گائز اور آج کے سیشن کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ بات کروں گا انجیورنگ جوب کیریئر کے بارے میں سکلز کے بارے میں اور آپ لوگ کے ساتھ ایک انٹریکٹیو گرینسٹارپنگ سیشن ہوگا کہ ہم لوگ انجیورنگ کرتے ہیں انجیورنگ کے بعد ہمارے کچھ پروبلمز ہوتے ہیں پین گین جس کو آپ سمجھ لیں کہ کس طریقے سے ہمیں ڈیفرنٹ طرح کی پروبلمز آتی ہیں اور بہت یعنی کہ کومن سی چیزیں جو میرے انکلوڈنگ می آپ سب بھی فیس کر رہے ہوں گے آپ فنگر ٹپس پر ان کو دیکھ سکتے ہیں انجیورنگ کرنے کے بعد پہلے نمبر پہ ہمیں نوکری نہیں ملتی جہاں پہ بھی جاتے ہیں آپ کو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ریفرنس لے کے آؤ سفارش ہونی چاہیے اور آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ایسے بن جاتا ہے کہ یار شاید میری قسمت میں کسی اچھی کمپنیز تو بہت ساری ہیں انجیورنگ سیکٹر کے اندر آپ چلے جائیں کنسلٹنٹ کمپنیز ہیں کنٹریکٹر کمپنیز ہیں لیکن ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یہاں پہ ایک ویلیو کیلی کی جاتی ہے اگر آپ کے ساتھ ایک ریفرنس ہے تو کیسے آپ اپنے اسی ایک ڈیزی نیشن کے اوپر ڈیفرنس کریئیٹ کر سکتے ہیں یہ ہے چیز اب اس میں ڈیفرنٹ طرح کے جواب دیے جاتے ہیں آپ کو پاس ایکسپیریئنس نہیں ہے اس لیے ہم آپ کو نوکلی نہیں دے سکتے ہیں تو یہ پروگلمز ہیں اب سیچویشن جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نوکلی اگر مل جاتی ہے تو بڑی لو سیلری جوپز ہوتی ہیں لو سیلری جوپز کا میں یہاں پہ بتاؤں کہ چھے چھے مہینے سیلری نہیں مل رہی مطلب جس طرح جب اس طرح سے کیش فلو نہیں ہوتا تو آپ کے جواب کیریئر کے سٹارٹ میں ہی ڈی موٹیویٹیڈ ہو جاتے ہو یا یہ میں نے کیا کر لیا ابھی تک مجھے تین چار چھے مہینے ہو گئے کمپنیز ایسے ہی کلچرل ورک انوارمنٹ کے ساتھ ہیں اب اس دوران سب سے زیادہ جو ڈراؤ بیک ہے نا جس وجہ سے ہم سب لوگ یہ چیز سفر کرتے ہیں ٹھیک ہے سب لوگ چاہتے ہیں کسی نہ کسی کے گروپ کے فرینڈز کے اندر کلاس فیلوز میں سے کوئی ایک دبائی چلا جاتا ہے کوئی ایک بندہ میسیج آتا ہے جی میری سعودی عرب کے اندر نوکری ہوگی ہے کوئی ایک بندہ آپ کو میسیج کرتا ہے یا آپ لوگ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ مطلب نا وہ میرے کزن کی جو ہے نا وہ دبائی میں ہوگی میری کیوں نہیں ہوگی میرا کلاس فیلو وہ میسیج کر رہا ہے تو دل تو بڑا کرتا ہے کنگرچولیٹ کرنے کا لیکن اپنا بھی خیال آتا ہے کہ ہماری کیوں نہیں نوپری ہو رہی کمپیٹیشن ہوتا ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہمیں کمپیٹیشن کے اندر ہی ہیں اس سے زیادہ نمبر لینے ہے اس سے زیادہ سیلری ہو رہی چاہیے اس سے بڑا گار ہونا چاہیے so all that mindset up will push us اب ہوتا کیا ہے جو ایک true model ہے true model کے مطابق ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی problem آتا ہے آپ اس کے solution کی طرف جائیں لیکن anxiety کی وجہ سے ہم کچھ ایسا کر بیٹھتے ہیں کہ کوئی بھی نوپری ملتی ہے ہم اس کے ساتھ stick ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو join کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے skills کے اوپر کام کرنا چاہیے industry کے بارے میں knowledge ہونا چاہیے کہ بھئی اب مجھے کس طرف جانا ہے میری طبیعت کیسی ہے میری nature کے اندر کونسے کام اچھے لگتے ہیں میں آپ کو اپنی بھی story بتاؤں گا مجھے جب پہلی دفعہ موقعی ملی نا 2011 کے اندر oil and gas field کے اندر so on very first month جو پہلا ایک مہینہ ہوتا ہے اس میں trainings آپ کی چلتی ہیں تو مجھے manager جو تھا نا میرا اس نے انہی دنوں میں مجھے point out کر دیا تھا کہ you have to join project management after 5 years اور اس time پہ بھی جو junior level پہ کام ہوتا تھا وہ مجھے صانب دیا گیا so یہ چیز ہوتی ہے آپ کا یا تو boss آپ کو بتا دیتا ہے یا پھر آپ کو خود idea ہو جاتا ہے کہ میں کیا کام کر سکتا تو اچھے طریقے سے یہ ہر بندے کے ساتھ سٹوری ہے یہ میں کوئی آپ کو motivate کرنے نہیں جا رہا کہ بھئی نہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس چیز کے لیے بنے ہیں وہ بہت ساری اس طرح بھی آپ کو speeches سننے میں ملتی ہیں but I am specifically talking about engineering job carriers کہ engineering کے اندر job carriers کتنی طرح ہیں اور پاکستان کے اندر اس time پہ situation کیا ہے اچھا engineering کرنے کے بعد ہمارے سامنے جو major potential job carriers streamlines ہیں وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ دو سے تین ہیں یا تو آپ execution کے اندر جا سکتے ہیں یعنی کہ site پہ چلے گئے وہاں پہ کام دیکھا پھر یا تو project management کی site پہ ساتھ جا سکتے ہیں جس کا اتنا زیادہ کام ہمارے countries کے اندر اس level پہ نہیں ہوتا اور اس کا drawback کیا ہے ٹھیک ہے وہ بھی بتاؤں گا اور پھر design field ہے اچھا بہت سارے لوگ design field کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن designing industry پاکستان کے اندر اتنی develop نہیں ہے ٹھیک ہے آپ زیادہ تر جو project کرتے ہو پہلے والا design اٹھا لیے جاتا ہے design میں بھی جا سکتے ہو دوسری جو چیزیں execution side کے اندر obviously execution کے اندر quality assurance quality control ہے بہت ساری اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں management management ایک ایسی stream line ہے میں یہ basically سمجھتا ہوں کہ ہر engineer کے لیے سیکھنی ہماری universities کے اندر پہلے یہ بات کبھی بھی نہیں سمجھائی جاتی کہ بھئی آپ نے جب اس university کی چار دواری کے باہر جانا ہے industry کے اندر نوپری لینے جانا ہے تو آپ کے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے جیسے کہ practically جب بھی ایک team کام کرتی ہے تو team work کیسے ہوتا ہے coordination کیا ہوتی ہے communication skills کیا ہوتا ہے industry کی جب job carrier کو آپ نے choose کرنا ہے believe me مجھے تو کسی نے نہیں بتایا شاید آپ میں سے کسی کو اگر guide کیا گیا ہو کہ کس industry کے اندر آپ نے صرف پتہ ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی families کے اندر بہت سارا engineers ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا تو بھائی engineer ہے تو کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے لیکن جو 90% لوگ ہیں وہ ایسے ہی سمجھ لو کہ گمشدہ مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا نے confusion کا شکار ہوتے ہیں کہ میں کونسی carrier کے اندر جاؤں اچھا یہاں پہ میں آپ لوگ کے question بھی لوں گا آپ لوگ note down بھی کرتے جائیں جو جو چیزیں آپ کے ذہن میں میری باتوں کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تو کچھ چیز اگر valuable question آتا ہے وہ آپ لکھ لیں تاکہ اس کو discussion کا حصہ بنائیں ٹھیک ہے اچھا میں ابھی آپ کو ایک جو solution problem تو ہم نے دیکھ لی یہ problem کیا ہے اب ان کو رکھتے ہیں side پہ اور بات کرتے ہیں solutions کی کہ اب ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ اگر میرے ایسی engineering کے اندر admission ہو جاتا جس کی ابھی بہت ساری jobs ہیں یہ ہیلے بہانے ہیں actually ہم اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کا solution نہیں ڈونڈ رہے ہوتے ہیں Chinese language کے اندر ایک کہاوت ہے کہ ہر مشکل جو ہے نا وہ اپنے ساتھ solution کو لے کر آتی ہے لیکن ہمارا سب سے زیادہ focus اسی problem کی طرف ہوتا ہے اس لیے ہمیں solution سوچنے کا موقع نہیں ملتا اگر ہم چاہیں cool and calm طریقے سے اس کو accept کریں جو بھی failure ہے جو بھی problem ہے تو ہم اس کا solution ڈونڈ سکتے ہیں یہ proper philosophical model ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے بھی solutions ڈونڈنے ہیں تو کیا کیا جائے سب سے پہلے جس time zone کے اندر میں اور آپ آج بات کر رہے ہیں 21 سنی کی digitalized یہ سمجھ revolution ہے ہر چیز digital ہو چکی اور ابھی بھی ہم اگر کہیں کہ میرے پاس یہ information نہیں تھی آج کے دور میں جس بندے کے پاس معلومات ہے وہ king ہے معلومات کس طرح کی simple سی آپ انجررنگ کی انجررنگ کرنے کے بعد آپ نے identify کیا کہ میری field کی کتنی کتنی companies میرے city میں ہیں اور internationally کہاں پر پرےٹ کر رہی ہیں اور ان لوگوں کو اگر 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 میکنی انجررنگ چاہیے ہوتے ہیں لیکن کس کس مطلب skills کے ساتھ آپ نے اگر بندہ سوچتا اچھا یہی چیز میں معلوم کرنا چاہتا ابود ابھی کے بطلب اگر ابود ابھی کے اندر بابا شادی کے رشتے آنا شروع ہو جائے بہت ساری چیز ہوتی ہیں ساتھ ساتھ میں لوگ کو اگر بھی کرتا جاؤ تاکہ لوگ ویٹنگ روم میں بیٹھے رہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے ایموشن کے ساتھ ہوتی ہیں تو ہم کیا یہ کام نہیں کرسکتے انٹرنیٹ کی مدد سے پروجیکٹ مینجمنٹ کی کامپنیز کامپنیز اور پھر اگر ہم ان کی ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں یا پھر ہم لینکڈین کے اپنا پروفائل بنا کر ان کامپنیز کو دیکھتے ہیں یہ کامپنیز وہاں پہ تقریبا ہر چیز نہیں ہوتی ہے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ ہم لوگ جلدی چاہتے ہر چیز کہ آج ویب ویب وینار ہو ہے اور کل مجھے نوکری کی آفر آج اور میں آج رات کوئی لینکڈین بنا لوں اور ایسا میجیکل ایمپیکٹ ہو نا تو میری جو آفر آج ایسا نہیں ہے میں پھر ریپیٹ کر دوں it will take time آج اگر آپ کسی بھی چیز کے اندر step in ہوں گے تو می بھی you will take time کسی بھی skill کو سیکھنا بہت ضروری ہے آن لین جاب پروفائل لینکڈین کے اوپر بنانا بہت ضروری ہے ان کمپنیز کے ادر کام کرنے لوگ کے ساتھ واقفیت یا حل مطلب ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا کو مشکل نہیں ہے لینکڈین کے اوپر ہیں ان کو ایڈ کریں میسج کریں آپ پندرہ لوگوں کو اپنی فیلڈ میں جو اکان کر رہے ہیں اچھی کمپنیز کے اندر میسج کرتے ایک کا بھی جواب آجائے گا تو آپ سٹارٹڈ لائک آپ اس سے مزید پوچھ سکتے آپ کی کمپنی تو یہ ایک سلوشن ہے میں جو ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہو بڑی سمپل سی چیز ہے نوید حمزہ انوار کبیر عاشق الرحمان محمد عدنان بشیر احمد جتنے لوگ آج کے سیشن میں چاہے بہت ٹیکسٹائل میلز ہیں کیمیکل پلانٹس ہیں سیبل کے در آج روڈ کی کمپنی بیلڈنگ کی ایمی پی کی تو آپ ایمی پی رہے آپ نے ایک سیکنس بنا رہا ایک پروگرام بنا رہا اپنے لئے کہ میں آج سے یہ چیز شروع کرنے جا رہا ہوں پہلی چیز یہ ہے بھائی یہ سب لکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بغیر اگر آپ کی نیٹ ورکنگ نہیں ہے جو سیانے بندے ہیں ایک تو فریش بندے ہوگے ایک سیانے بندے مطلب جن کا ایکسپیرینس ہے وہ میرے ساتھ اگری کریں گے جتنا آپ کا نیٹ ورک ہوگا اپنے پروفیشنل فیل اور یہاں پہ آپ ایک سٹریم لائن کا حصہ بن جاتے ہو دیلی بیسیز کے اوپر لرننگ ہوتی ہے ایک تو سب سے پہلا کام آپ بیسیکلی پرانی سی ویز کو لے جائیں گے تو لوگ ویسے پرسیپشن ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کی پرانی سی بی سکتا وہ زیادہ ٹیلیٹڈ ہو بہت وہ ایک چیز نہیں سیکھی ہوتی تو جو آج کل انڈسٹری کی ریکوارمنٹ ہے نینے ایچ چل کے ٹیمپلیٹ ہیں آپ سو ایٹی ایس ایک اور چیز میں آپ کی انفرمیشن میں آڈ کرتا جاؤ کہ جب آپ آن لائن ایپلیگیشن فیل کرتے ہیں کمپنیز کے اندر جابز آتی ہیں تو ایسی کمپنی کے اندر آن لائن ایپلیگیشن سمیٹ کروا دیتے ہیں ایٹی ایس سیسٹم ایک ایسا چیز جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہر انجینئر کے لیے بہت ایپلیگیشن چیز کیا ہے آپ کے ساتھ لوگوں کی نیٹ ورکن بھی ہو چکی ہے لیکن تقریبا 20 ایک لوگوں کو جاتے ہو جو کمپنیز کے اندر ریکروٹمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی سی وی بہت اچھی بنی یا انہوں نے کہا دیا کہ آپ ہمیں سی وی شیئر کر دیں سی وی بہترین ہے لیکن کیا وہ آپ کو ہائر کریں گے کیوں ہائر کریں گے وہ آپ کے ٹیکنیکل انٹرویوز کنڈکٹ کروانے میں آپ کو مدد کر سکتے ہیں یہ چیز بتانے کے لیے کہ ہماری کمپنی اگلے ہفتے جاب انٹرویوز کنڈکٹ کروی آپ اپنی سی وی بیج دیں ہم شارٹ کریں گے اور جاب انٹرویو کے لیے بھی ہو سکتا آپ کو بلا لیکن کیا چیز مہتر کرے گی سب سے ایمپورٹن چیز ایک تو یہ ہے کہ سفارش میں 5-10% لوگ کے پاس ہوتی ہے ہم 90% والے لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے کہ ہم سفارش نہیں ہے ٹھیک ہے سو کیا چیز مہتر کرے گی problem solving skills یہ اپنے ذہن میں چیز رکھنی ہے اگر یہ model آپ سمجھ آ رہا ہے then you will find it very productive problem solving بائی جان اس دنیا کے اندر ہر کمپنی ہر کاروبار problem solving لوگ کو hire کرتا ہے سفارش بیس کے اوپر اگر آپ کسی کمپنی کو join کر بھی لیتے ہے اگر کمپنی didn't find it کہ آپ productive ہو کمپنی کے لیے کوئی کام آ سکتے ہو تو کمپنی آپ 6 مہینے ایک سال کے بعد kick out کر دے گی so مہین سٹریم اگر آپ سروائی کرنا چاہتے آپ سکلز سکلز کیا ہوتے ہیں یہ problem solving tools ہوتے ہیں میں آپ اس کی اگزیمپل دیتا ہوں کمپنی کے پاس پرابلم ہے اس نے ایک بیلنگ بنانی ہے تو سب سے بڑا پرابلم کیا اس کا دیزائن بنانا اس کو سلوشن کون دے گا اگر آپ کو آتا ہے آپ کو ریویٹ آتا آپ کو ایٹ ایپ آتا ہے یہ ڈیزائن کے ساپٹویر ہیں اور اسی طریقے سے اگر کمپنی کو مسئلہ ہے کہ کنٹریکٹر نے کام کر لیا تو کوالیٹی اشورنس اور کوالیٹی کنٹرول کے جو ٹیسٹ ہیں جو ان کے کانسپٹس سکلز کے سلیوشن آفر کر رہے ہوگے تو یہ ایک چھوٹا سا موڈل میں نے بتایا کہ آپ پاس the third most important thing is skills آپ کے پاس سکلز ہوں گے یہ اب تین لیول کے انجینئر کو کیسے پانی پی کہ میں نے کہ دوبارہ پی سکلز انجینئر ہوگی تھی کبھی بھی ہو جاتا ٹھیک ہے اچھا جی تو میں اس پوائنٹ پہ تھا کہ بھائی دیکھیں اب آپ کو تین لیول میں بتاؤں گا ایک فریش انجینئر ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پانچ سے چھ سات سال کے ایکسپیرینس ہے میڈ کیریئر جو درمیان میں پھسے ہونا لی اور ایک وہ لوگ ہیں جو عرصہ دراز سے باہر نوکری ہیں کر رہے ہیں سعودی عرب کے دبائی کے اندر سائٹوں پہ گھوم رہے ہیں تو میں اس پرسپیکٹیو سے آپ چیزیں بتاؤں گا پہلے بھی میں بتا چکا ہمارے لیے جو چاہے ہم چلے جائیں ہمارے خواب یہ ہوتے ہے کہ ہم بھی کسی کمپنی کی اندر جا کے اچھی پوزیشن میں جا کے کام کریں اگر آپ آج ہی جو میں نے موڈل بتایا اس کو بھی اڈاوٹ کر لیتے ایک اور چیز کی جی اپنے لئے پانچ سال کا کیریئر پلین بھی بنائی گا کہ آج سے پانچ سال کے بعد آپ اپنے نکالنا چاہے ٹوکینیکل کام چاہے الیکٹریکل میں اس پوائنٹ پہ زیادہ ڈیٹیل کے اندر بھی ڈسکس کروں با چیز لیکن ابھی میں آپ بتاتا چلوں کہ management کے جو skins ہوتے ہیں چاہے آپ design میں کام کر رہے ہیں چاہے آپ quality insurance میں quality control میں پانچ سال کے بعد everybody wants to be a leader manager کیونکہ ہماری field کے ادر اٹھیکٹیو job position ہے چاہے field service manager ہے چاہے project manager ہے so اس بندے job position کے ساتھ جو لفظ ہے manager اس سب کو بڑا attract کرتا ہے کیوں سب سے پہلی چیز میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤ جو ہماری خواہش ات ہے کسی کمپنی میں جا کے ہر بندہ یہ نہیں چاہے گا دس پندرہ سال بات بھی وہ چاہتے میرے پاس authority ہو میں lead کروں میں کمپنی کے لیے results produce کروں اور اس کی بنا پر میری value ہو سیلری ملے اور زیادہ professional career ہو گئے تو وہ management کے بغیر ممکن نہیں ہوتا manager manager کا کام ہی ہوتا ہے آپ project کو manage کر رہا میں آپ کو اپنی job career story سے بتاتا چلوں کہ ہماری university میں بھی جو technical subjects ہوتے ہیں ان کے زیادہ focus ہوتا unfortunately management کی جو سبجیک سے سیکھ سکتے ہیں project practically ہو رہا ہے تو پھر ہم چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس job career کی جو ایک life ہے یا اس کا impact ہے وہ پانچ سال کے بعد ایک تو بات سمجھ آگی کہ management کرنی آتی ہوگی management ہے کیا میں آپ کو one by one چیزیں بتاتا شیئر کرتا ہوں this white board one by one تا کہ آپ چیزیں نظر بھی ہیں management کیا ہے management کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی project آپ کو assign کر دیا جاتا ہے جو ہماری life کا حصہ ہے کہ ہم نے اپنے کام جو ہیں میں again repeat کر دوں یہ کچھ لوگ کے سوال بھی آرہے ہیں ان کو address کرتے ہوئے just give me a moment جس اچھا تو یہ صرف ایسے نہیں ہے جو planning engineers کو سیکھنا چاہیے اب اس سے manager بننے کی journey میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں management کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے certain aspects کو دیکھ لیں دنیا کے اندر کوئی بھی ہیں ٹھیک ہے یہی کام آپ کے business کے building بن تھی civil engineer تھا اگر آپ project management apply کرنا چاہتے ہو تا three most important things کہ آپ نے cost manage کرنا ہے time line and manage . ٹھیک ہے یہ بات سمجھا گئی چاہے road کا project ہے power plant کا project ہے دوسری جو چیز ہے sorry وہ technical knowledge یہ ہمیں companies کی طرف universities کی طرف سے جو چار سال ہیں اس کے اندر کافی چیزیں پتا ہوتی ہیں concrete کی کی جب چیزیں پتا چل لاتی ہیں پھر technical knowledge جو کہ آپ کی field کا حصہ ہوتا ہے جو کہ universities سے بھی آپ کافی حد رہوں تاکہ سب لوگ آپ اپنے project پہ implement کر سکتے ہیں پائیپ لائن کا project ہے روڈ کا project ہے just give take this thing as an example یہ گر کا project ہے اب اس گر کو ایک دفعہ نہیں بنا دیں گے سب سے پہلے تو آپ کی یہ foundation بنے گی دیواریں بنے گی اس میں MEP کے کام ہوگے اب آپ نے ہر ایک task کے مطلق cost کو manage کر نا ہے تو جو آپ کی چیزیں بن رہی ہیں جو آپ کی product ہے اس product کے different parts آ جائیں گے example کے طور پہ میں آپ یہاں پہ بتاؤ foundation ھیک ہے walls being example کے کام اور technical knowledge بھی آگیا اب یہ جو data ملا رہے ہو یہ mind کے اندر تو نہیں ملانا ایسے سوچ کے کسی کو بتانا تو یاد تو نہیں رکھ سکتے تو بھائی آپ ضرورت کرتی ہے اس data کو process کرنے کے لیے ایک application tool جس کو ہم Microsoft Project بھی کہہ سکتے ہیں Excel بھی کہہ سکتے ہیں Microsoft Project MS Excel بہت ساری لوگ اس پہ بھی planning کر لیتے ہیں اور پھر Primera P6 ٹھیک ہے یہ ہماری engineering industry کے اندر ہماری construction oil and gas industry کے اندر ہماری production industry کے اندر یہ میں specifically engineering departments کے مطلق بات کر ہو ٹھیک ہے تو ان tools کو use کرتے ہوئے آپ پھر اپنے project کی management جو ہے نا وہ کرتے ہو اپنی cost کے perspective سے time resources technical knowledge کے حساب سے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں وہاں پہ کی جاتی ہیں proper طریقے کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں communication skills بہت important the fourth most important thing کہ being a project management expert اگر 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 یہ بھی میں پوائنٹ آپ ساتھ discuss کروں گا ایک سوال آیا ابھی کہ fresh لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو اس کا بھی جوا management آپ کو لوگوں سے بات کرنی ہے سوپروائزر سے بات کرنی میٹنگ کے اندر بھی جانا پریزیمٹیشن بھی دینی ہے تو communication بہت اچھی ہونی چاہیے جو کہ میں اپنے sessions کے اندر لوگ کو بتاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے جو لوگ ہو جائیں انکو اڈنٹی کر کر کہ ان کو بتا ہے جب it's very important thing کہ آپ کو skill آتا ہے job interview کے اندر بھی یہ چیز بڑی help out کرے گی اگر آپ بھی communication ہیں تو آج سے ہی اپنے کچھ points لکھتے جائیں جن کے اوپر آپ آتے ہیں اگر آپ کسی بھی job carrier کے اندر گلف countries کے اندر ان skills کی بہت مال ہے اگر آپ پر 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 آتا پر پر شروع کر دیتا ہے آپ کے اندر profile development کی professional development کی جو ایسے نہیں ہوتی ہمارے 90% companies جو ہیں وہ لوگوں کو ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں پر لگا کر رکھتی ہیں اور جو باہر کے لوگ مطلب آتے ہائر کرنے تو سکل لوگ کو ہائر کرنے آتے تو پھر ہم کہتے یار مجھے نوتری نہیں مل رہی بکیس آپ پھر سکل انجینیر اگر آپ پھر سکل ہے تو ان سکل کی باہر بہت ڈیمار ہے کیوں کیونکہ سعودی عرب کے اندر آنے والے ٹائم پر نیوم دلائن پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور سب سے زیادہ مینجمنٹ ٹرینیز مینجمنٹ ایکسپرٹ ان کو چاہیئے پلیننگ انجینیر چاہیئے پھر کتر کے اندر فیفا ورڈ کے بعد جو پروجیکٹ رکھے ہوئے تھے ان کی ایویویشن کے لیے ان کو پلینر چاہیئے تو بہت ساری جاب اپورجنیٹیز ہیں گلف کنٹریز کے در مینجمنٹ کے حوالے سے اگر آپ چاہے کسی بھی فیلڈ کا حصہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آن لائن فریلانس بھی کر سکتے ہیں جب آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کے مطور کیرئیر بینیفیٹس کے بارے میں بتاتا چلوں ہم لوگ کی خواہش ہوتی ہم آئیل گیس فیل اندر نوکری نہیں آپ پریشن کے اندر میں آپ کو سچائی بتاتا ہوں کہ پریشن کے اندر پاوہ چلتا ہے کیوں کیونکہ دو سائٹز ہیں ہماری آئل انگیس فیل پریشن سائٹ میں کیا ہوتا ہے آپ ریفرنس آپ میٹرک پاس بھی کام سیکھ لیتے ہیں کیونکہ اپریشن کے اندر بار مطلب سو میں سے پندرہ لوگ جاتے ہیں جو باقی 85% آپ کے اندر آئل انگیس کے بار ریفرنس ہائری ہوتی ہے پروجیک سائٹ انجینئرز کا بہت سکوپ ہے کیونکہ یہ کام میٹرک پڑے بندے ریفرنس بیس پہ سپارشی نہیں جا سکتے یہ میں آپ کو فیکٹ کی بات بتا رہا ہم skill seek car oil and gas field international clients ہوتے ایسا بلکل نہیں ہے اگر آپ پاکستان کے اندر حفیظ and construction company کا حصہ اور وہ company آپ کی صرف وہ hard pages کے پر 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 رہی ہے تو blame نہیں کریں کہ میری دبائی میں کیوں جنیوری because you have to look on this point کہ بھئی جس company میں جا رہے ہو necessity is the mother of invention ضرورت اجاد کی ماں ہے آپ پہلے اس کی ضرورت تو بنیں پھر آپ خود ہی پھر کر لیں گے جنگوں کے پاس سکلز ہوتے ہیں نا ان کو ٹائم لے 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 کے وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ zoop پہ آج ہم آپ پہ کر لیتے ہیں اور چیزیں چندے ہی ہوتی ہیں جو دیکھ نا مینیشمنٹ کے لوگ شروع سے لے لیتے ہر کمپنی کے ساتھ اور فری لینسی کا میں بتایا اگر آپ کو سنوکری نہیں ہے ایک مہینے سکل سیکھیں اور فری لینسی کا دیکھیں اچھا اپور فائیور کے اوپر جا کے اپنا پروفائل بنائیں اور انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنی اس کے ساتھ نیگوشیئٹ کریں کہ میں آپ شیڈیول بنا گے دوں گا تو مجھے آپ بتائیں ڈیزائنی کا کام پہنس کر رہے ہیں ایمی پی کام کر رہے ہیں اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتا تھا تو کوئی ایک سکل پکڑے اگر آپ سمجھتے یار نہیں مجھے نمزہ نہیں آ رہا نہیں ملتی تو آپ سی وی کے اوپر لکھتے ہیں کہ میرے پاس نوکری نہیں تھی اگر آپ لکھ دیں تو سوال پوچھیں گے اچھا اس کمپنی میں تھے کام تو کیا ہوگا تو پھر فس گے میں آپ مزے کی بات بتاتا اگر آپ نے پر پی پر فائل بنا لیا اور آپ پچھلے چھ مہینے سے نوکری نہیں ہو رہی تو اگلا جو day ہے آپ experience کے اندر ہی کاؤنٹ ہوگا آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ آن لائن میں کام کر ہوں اور جو اچھی کمپنی ہیں وہ اس کو privilege دیتی ہیں اگر میرے پاس بندہ آئے گا میں اس کو کہ بھئی کیونکہ آن لائن ورکنگ کے اندر negotiate بھی آپ نے کرنا ہے سمجھ بھی آپ پھنی کمپنی کے اندر بھئی پوری ٹیم ہوتی ہے تو ایک سنگل یونٹ کے طور پہ تو میں تو بڑی privilege دیتا ہوں respect دیتا ہوں جو لوگ آن لائن پہلے نوکری نہیں ہے اور یہ چیز میں نے خود ایکسپیرینس کی ہے میں نے چوکہ اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں مجھے بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ میں نے کمپنی کے اندر تین سے چار مہین نے ویداؤ سیلری کام کیا اب جب میرا پہر انٹرویو تھا تو اس بندی نے مجھ سے کوششن کیا کہ تم نے اپنے اس جوبلس سیچویشن کے اندر کیا ہاتھ پہو مڑے تو میں نے اس کو کہ بھئی میں نے دو کام کی ہیں ایک تو میں پاکستان کے اندر چار مہین نے سیلری کام کر کے ہوں اس لئے مجھے کافی کچھ کیریر چینج نہیں کر رہے سمجھ نے کی بات ہے آپ یہ سکل سیکھ کر جب آتے ہو تو یہ نہیں کہ کوالیٹی شورنس کوالیٹی کنٹرول سے آپ چینج ہو جے گا آپ اپنے پروجیکٹ کی کوالیٹی شورنس کوالیٹی کنٹرول کو سمجھ دے وہ جو آپ کا پروڈکٹ ٹیکنیکل نولیج ہے وہ آپ پلیننگ کے اندر ہیلپ دے گا تو یہ کافی سارے چیزیں ہیں جو آپ اپنے جاب کیریئر کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور پرائیمر کا پی سکس اور میں آپ کو بتاتا چلوں ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ پلیننگ انجینئر چاہے آپ یہ والی جو ٹریننگ ہیں پلانٹ شٹ ڈاؤن میں ان کے بارے میں ایکسپلین کروں گا ہم لوگ یوشلی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ میں اس کے بارے میں بتاتا جاتا ہوں ٹھیک ہے پلیننگ انجینئر یہ جو ہماری ٹریننگ ہے پلیننگ انجینئر کی اس پانچ طرح چیزیں سیکھیں مطلب پاس ٹریننگ نالیج ہو آپ کے پاس اپلیکیشن ٹول آتا ہو کمیلیکیشن سکیل کنٹریکٹ کا نالیج یہ پانچ چیزیں ہوگی اور ہمارے ہاں بھی اس کی ٹریننگ ہیں اور اپلیکیشن ٹول پرائیم اگرہ پی سیکس ٹھیک ہے اب یہ کنسٹرکشن مینجمنٹ کا پورس ہے یعنی کہ میکینیکل انجینئر بھی کر سکتے ہیں سیبل بھی کر سکتے ہیں ہر طرح کنجینئر یہ پورس کر سکتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سیبل والوں پہ میکینیکل والے نے اپنے فیبریکیشن پہ کام کرنا سیبل والے نے ایک ہی بندہ ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی ریفائنری ہیں جو آپ شٹ ڈاؤن ہوتے ہیں ان کی مینجمنٹ اور پرائیم اگرہ پی سکتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر گلف کنٹریز سے بہت سارے شٹ ڈاؤن ہائرنگز آتی ہیں جب آپ کے پاس یہ سکل سیٹ ہوگا آپ کو جو ملے گی سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو ہیلپ آت کرتا اگر آپ پلیننگ انجنئیر ہو تو آپ پروجیکٹ کے اندر ہی اڈنٹیفائی کرنا ہوتا کہ کون سے پروجیکٹ پیچھے رہ گئے ٹائم کا کیا امپیکٹ ہے کسٹ کا امپیکٹ آ جب شادی آل میں آپ نے چار سو لوگ کا انتظام کیا تھا اور دو لاکھ میں بات ہوئی تھی برات والے تو پانچ سو چھ سو لوگ لے کے آگئے تو پیسے تو نہیں زیادہ کھانا دینا ہے تو اسی طرح سے کسٹرکشن پروجیکٹ کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے کبھی سکوپ بڑھ جاتا ہے پہلے کلائنٹ میں بیللنگ اور دن میں میکروس پڑھ پڑھ میکروس میکروس ایکس پڑھ میکروس پڑھ میکروس سی وی رائٹنگ سرمیس سو گائز ٹھیکس آگیز آگھ ہوتا نی آج سیشن جو جو مطالق کسی مطالق آپ موڈل میکروس سٹارٹ سے it's not about کہ آپ یہی کورس کریں گے تو پھر ہی آپ کا it's not like that وہ آپ جنرل ہی ان چیزوں کو دیکھیں کہ آپ نے اپنی ایک پرسنل ڈیویلومنٹ کے اندر لینکڈل کو لے کے آنا communication skills کو improve کرنا ہے job industry کے بارے میں جاننا ہے skills کے مطلق جاننا ہے کہ وہ کمپنی کون کون سے skills کرنی ہیں ان کے ایک اچھے لوگوں کو دیکھنا ہے پھر اپنا پانچ سالہ job career جو ہے نا وہ obviously everybody wants project manager so آج سے اگر start کریں گے it will help you to learn in quick way اور manager ان چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتا جو میں نے آپ کو بتائی ہے چاہے آپ پاس کسی اور field کا بھی knowledge ہے وہ again ہی ہوتا ہے کہ ہم different domains میں کام کرتے ہیں I was also field لگائے میں نے بھی پانچ سال execution میں کام کیا لیکن اگر کچھے شروع میں بتا ہوتا نا پھنے carrier کے start میں انسکلز کا یہ فائدہ تو میں شاید کر لیتا unfortunately universities کے اندر اس طرح کی awareness نہیں ہوتی for that reason we are conducting such sessions تاکہ لوگ پتہ چلے awareness ہو اگلے پانچ سال کو اگر آپ نے plan کر لیا آپ کے اچھے professional aspects کے حوالے سے salary کے حوالے سے کہاں پہ job کرنا چاہتے انسکلز کو everything is possible just you have to take care sometime time ہم کیا نہیں ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا nothing is آپ کو کوئی آکے بتائے گا so i hope that you can convert this webinar opportunity into reality for your own managerial show جس میں آپ project manager دیکھنا چاہتے ہیں اپنے experience کے رحاظ سے ساری چیزیں fresh level سے experience level تک سب کو help out کریں گی کسی ایک skill کے ساتھ آپ جوڑ جائیں اس کو سیکھیں اس کو apply کریں because along with our services اگر ہم اپنی services کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو polish نہیں کریں گے develop نہیں کریں گے usually طور پہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے manager کے polish کر لیں گے تو اس کی بجائے اگر ہم اپنے آپ کو polish کریں تو that will help you a lot so سیکھیں اپنے آپ کو polish کرنا awareness information daily basis کے اپ کونٹیک کر سکتے مجھے بھی اس طرح کی چاہیے لیکن پروفائل کو upgrade کریں اپنے skills کو upgrade کریں اور professional لوگوں سے networking کر کے گفشم لگائیں it's not like in one month it's going to happen but yes if you take opportunity if you take risk if you take their comfort zone سے رکل کے آپ کچھ کریں گے yes after 2 months or after 3 months you will find yourself it's never so late so guys that's it from my side thank you very much for being there now you can have your questions جو بھی آپ سوال کر چاہتے yes السلام علیکم سار والیکم سلام سار میرا نام انوار ہے اور میں نے 2021 میں سیور انجینین کی تھی پہلے سار مجھے ابھی تک مطلب کے جواب نہیں ملی پھر میں مجھے پہلے پانچ شیئے مینے تو مجھے جواب نہیں ملی پھر میں نے مطلب کہ پی سی کا کارٹ یعنی سیل کرنا ہوتا وہ کر دیا تھا کمسون کنٹریکٹ کے اوپر تو بعد میں 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 ویزا 476 کے لیے اپلائی کیا اسٹریلیا کے لیے تو اب مجھے ایک دو جواب جان وہ ملی ہیں لیکن وہ اس لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ نے ویزا اپلائی کیا ہو ہے سکھانے میں لگ جائیں گے کون سی کمپنی ہیں ساری مطلب کے پنڈی میں تھی چھوٹی چھوٹی تھی وہ اتنی مطلب بڑی لیول کی نہیں تھی دیکھو نا انکار اگر ویزا اپلائی کر دی ہے تو دو سال میں وہ کیا سکھائیں گے میں تو یہ کھوں گا ویزا پہ جاؤ اسویلیا کے اندر ہمارے اس پیٹرول بہت ساری سکسس ٹوریز ہیں آپ میرے یوٹیوب چینل پہ بھی جا جرمنی اسویلیا کانیڈا سے بہت سارے لوگ یہی کوششن کرا کے آگئے ہیں اور یہاں پہ مارکیٹ یا پیٹرول پمپے کام کرنے سے بہتر ہمیں یہ لگا کہ شیڈیول کے کام کریں جیسے میں نے بتایا کہ فریلینس کے کام بھی ہیں اور ان کنٹریز کے اندر پروجیکٹ مینجمنٹ بڑی سکھانے کی جاتی ہے میرے خیال میں ایک چھوٹی سی کمپنی جو آپ کے لفظوں میں اتنی بڑی نہیں مجھے دکھائی دے دی اور سیکنڈلی وہ دو سال لگائیں گے آپ کو سکھانے میں تو آپ جائیں میرا خیال ہے ویزا اگر آپ جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے یہ کام بہت زیادہ مانگ ہے میں آپ کو اس لیے اس کے ڈیمانڈ اور بیریفٹس کے بارے میں بتا رہا ہوں اگر آپ منجر اچھے نہیں ہو تو آپ لیڈ نہیں کر سکتے نیجے رہ کے کام کر نا پڑے گا وہ ایک لاغ ٹرم کے اندر نا بڑی وانٹ کیا کیونکہ انجینئر وہ ہوتی ہیں نا ایک وہ اندر سے جی میں انجینئر ہوں وہ اگر لیڈ نہیں کرے گا تو مزا نہیں آئے گا میرا خیال ہے آپ کے باقی کام بھی ہو ذہن نہیں ٹھیک گا